اسلام علیکم فرینز یہ میرا روم ہے سٹڈی کا تو اس کے اندر جو فین آئیے دیکھ رہے ہیں آپ کافی سلو ہے آپ دیمر سے فل سپیڈ پر چل رہے ہیں لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ کافی کام ہے تو جب بھی فین جو ہے وہ پانچھے سال گزر جائیں آپ نے لگائے لگائے ہیں تو کمپنی کا جو بیلٹ ہیں اس کے اندر کپیسٹر آتا ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو بس چھپ کر کے پھر اس کا الائیہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے جو کپیسٹر ہے وہ چینج کر دیے جائیں تو وہی میں کرنے لگا ہوں ابھی اس کا کپیسٹر چینج کرنے لگا ہوں تو دیکھیں آپ کیسے ہوتا ہے اسے میں ایسے کھول لیتا ہوں پہلے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلو کلین میں جو ہے یہ کپیسٹر ہے لیکن یہ یہاں پہ فکس ہے تو یہ اس اوپننگ سے جو ہے وہ اس کا نٹ جو ہے وہ کھولا جائے گا وہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں میں کرتا ہوں اوپن تو نکال لیا ہے میں نے اس کو تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جو آتا ہے کپیسٹر اس کے ساتھ کمپنی کی طرح سے یہ ہوتا ہے 2.5 ریٹنگ کا مایکرو فیرٹ کا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ جو مارکٹ سے ملتے ہیں وہ 2.5 3.5 4.5 تک ملتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ 2.5 کو 2.5 مایکرو فیرٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے اگر ہم 3.5 کے ساتھ کریں گے اور پنکھا یو پی ایس پہ آ جائے گا تو یو پی ایس پہ اگر دو پنکھیں چلنے ہیں دو کے بجائے ایک پنکھا چلے گا تو اس وجہ سے جو آپ اتار رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ ریپلیس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے 2.5 مایکرو فیرٹ کو 2.5 کے ساتھ ہی ریپلیس کرنا بہتر ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ تارے ہوتی ہیں اس کی دو اس میں کوئی پازیٹیو نیگیٹیو کا سینس نہیں ہوتا یہ یہاں سے اتاریں اور نئے کے ساتھ لگا دیں تو اس میں آپ نے نہیں دیکھنا کہ پازیٹیو کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں یا نیگیٹیو کو نیگیٹیو کے ساتھ جوڑنا ہے پھر کوئی سی تار لینک کوئی بھی کر لیں تو اس کے لئے بیٹری ہوتا ہے پہلے بجلی ویرا پیچھے سے بند کر دیں اور بجلی بند ہو اس کے باوجود جو ہے وہ ٹیسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کرنٹ چیک کر سکتے ہیں نئے کپیسٹر کے ساتھ لگائیں اور نئے کے ساتھ لگانے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اسے اسی طرح بند کریں سائیڈ میں اور آن کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے سپیڈ تو فرینڈ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ نیا جو کپیسٹر ہے اس کے ساتھ 2.5 کے ساتھ ہی 2.5 ریپلیس کرنے لگا ہوں اب یہاں پہ آپ کو دو تارے نظر آنی ہیں میں کپیسٹر کی جو بھی مطلب اس نے دیکھیں پاسٹیو اور نیگیٹیو کا اس نے کوئی سینس دیا ہی نہیں ہے تو جو تار جس کے ساتھ بھی جوڑ دیں یہ جوڑ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ جوڑے ہی ہے اس کے ساتھ اس طرح اُلٹا کر کے لگا دیں سیدھا لگا دیں تو ڈازنٹ میٹر تو اس وجہ سے اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا بس تاریں جو ہیں وہ جوڑ نہیں ہوتی ہیں یہ ہو گیا جی چینج ہو گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں ادھر ہی اندر فکس کروں گا اور فکس کرنے کے بعد بند کر دینا ہے تو اس کے بعد پھر چلا کے چیک کرتے ہیں یہ لگا دی ہے کپیسٹر چینج کر دی ہمیں نیچے آگئے ہیں تو بسم اللہ وقت کرتے ہیں آپ اتا ہے جی کپیسٹر چینج کرنے کا فائدہ اسی سٹینڈر سے ریپلیس کی ہے جس سٹینڈر کا میں نے پہلے وہ اتارا تھا 2.5 کو 2.5 کے ساتھ ریپلیس کی ہے تو اب آپ سپیڈ میں کلیرلی چینج دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا سمپل سا طریق ہے میں کرنے لگا تھا تو میں نے کہا چھا نے ایک وڈیو بنا دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تینکیو بری مچ